کہ جب ان کے مدرسوں کی اور ان کے حلوے مانوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی اصل ثابت ہے اصحابِ صفحہ کا چبوترا یا یہ وجہ ہے کہ روحِ پاک علیہ السلام کی عالمِ ارواح سے عالمِ شہادت میں تشریف لائے اس کی تعظیم کو قیام ہے تو یہ بھی محض حماقت ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اور جو دین میں نیا کام ایجاد کرے وہ بدد ہوتی ہے اور ہر بدد جو ہے وہ مردود ہے تو ان کا یہ بیان بھی ان کے بیان کے مطابق مردود ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں پھر آگے یہ کیا کہتا ہے ایسے کولِ شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے یہ جی اب تک ہی عثمانی صاحب یہ ان کے نزدیک مسلمان ہی ہوں گے تو یہ ان کے اکابر کے فتوے ہیں اور یہ ان لوگوں کا اس پر عمل ہے اکابر بھی دوغلی باتیں کرنے والے اور یہ اساغر بھی دوغلی باتیں کرنے والے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیو لول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں اور سیدی و سندی عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضلِ بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم مثلِ فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے اور فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور فرمایا غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے مثلِ فارس زلزلیں ہوں نجد میں ذکرِ آیاتِ ولادت کیجئے اور شرک ٹھہرے جس میں تازیمِ حبیب اس برے مذہب پر لانت کیجئے بحمد اللہ تعالی ماہِ ربیو الاول کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اس میں بلادِ عرب سے لے کر عجم تک مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں کہیں بھی جس جگہ بھی مسلمان بستے ہیں عاشقانِ رسول بستے ہیں وہ حضور سربرِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس مہینے میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اور محافلِ ملاد کا انعقاد کرتے ہیں چراغاں کرتے ہیں فرحت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے اظہار کو باعثِ برکت سمجھتے ہیں اور جو عاشقِ رسول بظاہر اس کو کوئی اگر توفیق نہ ملے کہ وہ چراغاں کر سکے یا جھنڈیاں لگا سکے وہ اتنا ضرور کرتا ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ حسرت رکھتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میرے پاس بھی اسباب ہوتے تو میں حضور سربر کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ملاد کی خوشی میں میں ضرور بزرور چراغاں کرتا میں حضور کے آمد کی خوشی میں محفلِ ملاد کا انعقاد کرتا تو وہ اس حسرت کے اوپر اللہ کے نزدیک عجر ضرور دیا جائے گا اور دلی طور پر وہ اس مہینے کے اندر خوش ہو کر حضور سربر کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار ضرور کرتا ہے اچھا یہ جو بات میں نے کی کہ بلادِ عرب سے عجم تک جو ہے وہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو یہ چیزیں آج سوشل میڈیا پر بالکل آیاں ہیں عرب والوں کی تصابیر بھی آپ تک پہنچ رہی ہوں گی ویڈیوز پہنچ رہی ہوں گی ان کا درودِ پاک پڑھنے کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا ان کا محفلِ ملاد کے انعقاد کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا چراغاں کرنے کا انداز آپ تک پہنچ رہا ہوگا تو یہ چیزیں آج دھکی چھپی نہیں ہیں لیکن اس پر جو لوگ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک کتاب کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں ابن جوزی علی رحمہ متوفہ 597 سنہ حجری آپ اپنی کتاب الملاد النبوی صفحہ نمبر 58 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں لا زالہ اہل الحرمین الشریفین والمصری والیمنی والشامی والسائری بلاد العربی من المشرق والمغربی يحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم حلال شہر ربیع الاولی ویہتمون احتماما بلیغا على السیماعی والقراءت لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالون بذالک اجرا جزیلا وفوزا عظیما یعنی اہل مکہ اہل مدینہ اہل مصر اہل یمن اہل شام اور مشرق و مغرب میں تمام بلاد عرب ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا انعقاد کرتے چلے آئے ہیں اور ربیع الاول کا چاند نظر آنے پر خوشیاں مناتے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافل شریف پڑھنے اور سننے کا بہت زیادہ احتمام کرتے ہیں اور اس کے ذریعے عظیم عجر اور بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں یہ تو رہا مسلمانوں کا معاملہ اب بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو معاذ اللہ سمع معاذ اللہ ان مسلمانوں پر جو اتنی کسرت سے یہ عمل خیر کر رہے ہیں ان پر شرک کے بھی فتوے لگاتے ہیں بدعت کے بھی فتوے لگاتے ہیں آج انہی لوگوں میں سے ایک ان کے سرخیل مفتی مفتی تقی عثمانی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ملاد النبی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں آئے ہم ان کے گفتگو سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ایدن ملاد النبی نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں یہ جی ان دیوبندیوں کے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب جو کتنے ہیں جارہانہ انداز سے کہتے ہیں کیا وجہ ہے ہم ملاد النبی نہیں مناتے یعنی اس جملہ بولنے پر ان کو ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوئی ان کی زبان نہیں کانپی ان کے جسم کے اندر لرزہ تاری نہیں ہوا کہ ہم کس بات پر یہ جملے بول رہے ہیں کہ حضور کی پیدائش کی خوشی ہم نہیں مناتے ہاں کیا مناتے ہیں یوم پاکستان مناتے ہیں چودہ آگست مناتے ہیں اب اس کی وجہ دیکھیں وہ وجہ کیا بیان کر رہے ہیں یہ ان کے انتہائی بڑے مفتی ہیں ابھی پچھلے دنوں میرے نظر سے تارک مسعود کا ایک کلپ گزرا وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں مفتی تکی عثمانی جتنا بڑا عالم نہیں دیکھا یہ ان کے بڑے عالم اور مفتی کا حال ہے ذرا کلام سنیں اور اس کی بے ربطی کا اور فقدان دلیل کا آپ خود حساب لگائیں آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشریف لائیں لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانسار صحابہ کرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا معذ اللہ سمع معذ اللہ مفتی تکی عثمانی صاحب کی آپ دجل فریبی دیکھیں اور یہ کس طرح ببانگ دہل اس بات کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو صحابہ اکرام نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن نہیں منایا ملاد نہیں منایا جبکہ اس کی اصل جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اب اس پر ایک میں بات کرتا چلوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو ان کی کتاب ہے براہین قاتعہ جس کا مصنف ان کا بڑا ہے خلیل احمد امبیٹھوی اس سے جب یہ پوچھا گیا صفحہ نمبر ون ایٹی ٹو اور ایٹی تھری کے اوپر کہ جو یہ آپ کے جو مدارس ہیں یہ اتنے اتنے بڑے مدارس ہیں تو ان کا کیا حضور سرورہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کے دور میں یا تابعین کے دور میں یعنی ان قرون سلاسہ کے اندر کوئی ان کی اصل موجود ہے تو اس پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ صحابہ صفحہ کا چبوترہ وہ موجود ہے تو وہ اصل موجود ہے تو اب اگر اس کی حیت کے اندر اور دیگر چیزوں میں کوئی تغییر تبدل ہوتا ہے تو چونکہ اس کی اصل موجود ہے اس لیے اس پر اعتراض لازم نہیں آئے گا اس کو کہتے ہیں مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو اپنی بات جب آئی تو مفتی صاحب نے حل جو ہے وہ لمبا ڈال لیا اور یہ کہہ دیا کہ جی ہماری تو دلیل اسحابہ صفحہ کا چبوترہ ہے بھائی وہ چبوترہ تو کھلے آسمان کے نیچے تھا اور اس کے احوال جو کتابوں کے اندر آئے ہیں وہ علم رکھنے والے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں تو اس چبوترے سے انہوں نے اپنا چار منزلہ دس منزلہ مدرسہ ثابت کر لیا اور اس کے اندر جو تغییر تبدل ہو رہے ہیں اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ بس فقط زمانے کے حساب سے تغییر تبدل ہیں تو لہٰذا یہ جائز ہے تو اب ہم کہیں گے کہ آپ اپنے بڑوں کی اسی بات پر قائم رہیں اور براہین کاتیا کی اسی بات پر قائم رہتے ہوئے اب ہماری دلیل بھی سنیں کہ ہم دلیل کیا دیتے ہیں صحیح مسلم شریف کی ستائیس سنتالیس نمبر حدیث پاک ہے کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے پیر کے دن کے روزے کے حوالے سے سوال ہوا تو حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر تو حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کے شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں اس کے ذریعے ملاد منا رہے ہیں ایک اور حدیث پاک علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ فتح الباری کے اندر آپ یہ حدیث پاک کورڈ کرتے ہیں اور علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علیہ رحمہ حسن المقصد فی عمل المولد اس کتاب کے اندر یہ حدیث پاک نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے جو ہے وہ جانور زباہ کیے یعنی اپنی پیدائش کی خوشی میں جب آپ کیا اعلان نبوت ہو گیا تو آپ نے جو ہے وہ بکروں کو زباہ کیا اور اپنے اصحاب کو وہ لنگر شریف کھیلایا یہ ملاد کا لنگر ہے بعض لوگوں نے اس عمل کو اقیقہ قرار دیا تھا لیکن آپ علیہ رحمہ ان کا رد کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں اقیقہ دوسری دفعہ نہیں ہوتا پہلے ایک دفعہ اقیقہ ہو چکا اب یہ دوسری دفعہ اقیقہ تو نہیں ہے فرمایا کہتے ہیں کہ تو اس بات کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ حضور کا یہ فعل اس بات کے اظہار تشکر میں ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تو مجھے بتاؤ مومنوں ہم کیوں نہ خوشی منائیں اور ہم لنگر ملاد کیوں نہ کھلائیں اللہ اکبر اب آئیں صحابہ اکرام یہ تو حضور سربرہ کونین نے اپنا ملاد روزہ رہ کر بھی منایا اور بکر زباہ کر کے بھی حضور نے اپنے ملاد کو منایا اب سنیں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ملاد کہاں منایا ہے سنن نسائی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کے راوی ہیں کیا فرماتے ہیں اِنَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علا حلقت یعنی من اصحابہی قالا ما اجلسکم قالو جلسنا ندعو اللہ ونحمده علا ما حدانا لدینه ومن علینا بکا قالا آللہو ما اجلسکم اللہ زالکا قالو آللہو ما اجلسنا اللہ زالکا قالا اما انی لم استحلفکم تهمتا لکم و انما اتانی جبریل علیہ السلام فا اخبرنی ان اللہ عز و جلہ یباہی بکم الملائکتہ یعنی حضور سربرہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک محفل میں تشریف لائے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے ارض کی ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں یعنی یہ محفل یہ زیشان محفل اس لیے ہم نے سجائی ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالی نے دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اس پر اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم صرف اس لیے بیٹھے ہو تو صحابہ کرام علی مردوان نے قسم اٹھاتے ہوئے ارض کی اللہ کی قسم ہم صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ دین اسلام کی دولت اور آپ کی آمد کی نعمت عزمہ پر اللہ کا شکر ادا کریں حضور سربرہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو تشفی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے تم پر شک ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور مجھے خبر دی کہ تمہارے اس عمل پر اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے اللہ اکبر صحابہ اکرام محفل میلاد سجائیں اور حضور کی آمد کا تذکرہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی صورت میں جو ان پر انعام کیا جو ان پر احسان کیا اس کا اظہار تشکر کریں اس کا شکر ادا کریں اور وہ میلاد کی محفل وہ ایسی زیشان محفل ہو کہ اس کا تذکرہ ملائکہ میں خود رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہو اور پھر وہ بشارت حضور سربر کونین صلی اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو دیں تو مجھے بتاؤ غلام کیوں کر محفل ملاد نبی سے رکیں گے عید ملاد نبی کا جشن منانے سے رکیں گے یہ لوگ رکیں تو سو دفعہ رکیں لیکن ہم نہیں رکیں گے حشر تک ڈال لیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلعے گراتے جائیں گے تو حضور سربر کونین نے بھی ملاد منایا حضور کے اصحاب نے بھی ملاد منایا اور بھی سنکڑوں ہمارے پاس اس پر دلائل ہیں لیکن آگے چلتے ہیں اور اس مفتی کی بات سن کر مزید اس پر تبصرہ کرتے ہیں جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ ببیدات کہلاتا ہے من اخدت فی امرینہ حاضا وہ ہوا رد تو وہ بزرس بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ ہے عید ملاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر بنائی جاتا ہے مذہبی عید کے طور پر عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سمجھ کر وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بیداد اس لیے ہمارے اکابر علماء کرام نے اس بنانے کا احتمام نہیں کیا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ کیا کہتا ہے جی دلیل کے طور پر کہ بھئی اگر ہم محفل ملاد مصطفیٰ یا جشن ملاد مصطفیٰ منائیں گے تو یہ دین کے اندر ایک کام کا اضافہ ہوگا جو کہ بیدعت ہے اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی بیدعت حسنہ ہے بیدعت کی دو قسمیں ہیں اچھی بیدعت بھی ہوتی ہے بری بیدعت بھی ہوتی ہے نہ اس طرح کی کوئی تقسیم کاری نہیں کی بلکہ فوراں کہا یہ بیدعت ہے اور بیدعت کے اوپر وہ حدیث پاک پڑھ دی کہ جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا فہوا رددن تو وہ مردود ہے اور اس حدیث پاک کا محمل بھی کوئی بیان نہیں کیا کہ یہ حدیث پاک کون سی ہے اس کا محمل کیا ہے اس سے کیا مراد ہے یہ مفتی صاحب نے کچھ بیان نہیں کیا اب آئیں ہم ان کو یہ بتاتے چلتے ہیں کہ انہی کے والد نے انہی کے بڑے نے یہ جو اکابر اکابر کر رہے ہیں تو اسی کے اکابر نے وہ کیا بات کی ہے ہم ان کی بھی تضاد بیانی دکھاتے ہیں ان کی بھی دوغلا پالیسی دکھاتے ہیں کہ یہ لوگ کس انداز سے معاذ اللہ امت مسلمہ پر گندے فتوے جڑ رہے ہیں یہ ان کے اکابر کی کتاب ہے براہین قاتعہ خلیل احمد امبیٹھوی کی اور یہ رشید احمد گنگوئی کے حکم پر لکھی گئی ہے یعنی یہ دو بڑے اس کارنامے میں ملوث ہیں اب اس کے صفحہ نمبر 152 پر ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے الحاصل کہ عام وقت ذکر ولادت کی یا یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ کسی روایت موضوعہ کو سند جواز کرتے ہیں یا کسی کول یا فیل کسی بزرگ سے متمسک ہوئے ہیں سو معلوم ہو چکا کہ موضوعات اور اقوال و افعال بزرگان سے ندب و جوا ثابت نہیں ہوتا جب تک کوئی دلیل شرعی نہ ہووے تو ایسی صورت میں ہرگز ندب وغیرہ کا ثبوت نہیں اور جو بزو میں خود وہ ثابت جان رہے ہیں تو تاہم در صورت واجب و معقد جاننے کے بدت ہو جاوے گا یا یہ وجہ ہے کہ روح پاک علیہ السلام کی عالم اروا سے عالم شہادت میں تشریف لائے اس کی تعظیم کو قیام ہے تو یہ بھی محض حماقت ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جی اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور عالم اروا سے عالم شہادت میں آئی اور اس کے لیے قیام کرتا ہے تو یہ بھی حماقت ہے یعنی بے وقوفی ہے کہ حضور کی تعظیم کے لیے قیام کیا جائے معاذ اللہ آگے کیا لکھتا ہے کیونکہ اس وجہ میں قیام کرنا وقت وقوع ولادت شریفہ کے ہونا چاہیے اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے اب یہ دیکھیں بے وقوفی کا پلندہ کہ کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے کون سی حضور کی ولادت مقرر ہوتی ہے تو بھئی یہ تو حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کرتے کہ حضور آپ جو ہر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں تو کیا معاذ اللہ آپ کی ہر پیر شریف کو ولادت مقرر ہوتی ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ کیسی گندی اور واہیات گفتگو ہے تو کہتا ہے کہ جی اب ہر روز کون سی ولادت مقرر ہوتی ہے پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل حنود کے کہ سانگ کنیہ کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں یا مثل روافظ کے کہ نکل شہادت اہل بیعت ہر سال بناتے ہیں معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا یہاں دیکھیں کتنے بدبخت یہ لوگ ہیں کہ حضور سربر کونین کی ولادت کو ایک تو اس طرح ٹونٹ کر رہے ہیں کہ کون سا حضور روز روز پیدا ہو رہے ہیں معاذ اللہ اور پھر آگے کیا کہہ رہا ہے کہ یہ تو سانگ کنیہ کے سانگ جیسا ہے معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ تو یہ ان کے بڑوں نے بات کی تو جب امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے ان کی دم پر پاؤں رکھا اور ان لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے حرمین طیبین کے مفتیانے کرام سے لگوائے تو اس وقت انہوں نے یہ کتاب لکھی المحند علالمفند اس کا بھی جو مصنف ہے وہ خلیل ایمن نے مبیٹھی بھی ہے جس نے یہ براہین قاطعہ لکھی اسی نے المحند علالمفند لکھ کر سوال نمبر جب اکیس ہوا صفحہ نمبر ہے ففٹی ٹو کیا تم اس کے قائل ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت شرعن کبھی سیعہ حرام ہے یا اور کچھ اب یہاں پر دیکھیں کس انداز سے کس یعنی بلی کھمبا نوچے والا حساب ہو رہا ہے کہتا جی حاشا ہم تو کیا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سباری کے گدے کے پشاب کا تذکرہ بھی کبھی ہو بٹا تے سیعہ یا حرام کہے وہ جملہ حالات جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سا بھی علاقہ ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نہائیت پسندیدہ اور عالی درجے کا مستحب ہے اب یہاں پر اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی آیت دکھاؤ کہ جس کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گدے کے پشاب کا ذکر آیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تذکرہ کیا ہو اب ان کو یہاں پر کسی دلیل کا مطالبہ یاد نہیں آیا دم پر چونکہ پاؤں آیا تھا اور اپنے آپ کو حرمین طیبین کے مفتیان کرام کے کفر کے فتوے سے بچانا تھا تو یہاں پر حضور کے گدے کے پشاب کے تذکرے کو بھی عالی مستحب انہوں نے لکھا ہے اب آگے سنیں کہتے ہیں خواہ ذکر ولادت شریفہ ہو یا آپ کے بولو براز نشست و برغاز اور بیداری و خواب کا تذکرہ ہو جیسا کہ ہمارے رسالہ براہین قاطعہ میں متعدد جگہ بسراحت مذکور اور ہمارے مشایخ کے فتوہ میں مستور ہے چنانچہ شاہ محمد اسحاق صاحب دیلوی مہاجر مکی کے شاگرد مولانا احمد علی محد سہارن پوری کا فتوہ عربی میں ترجمہ کر کے ہم نکل کرتے ہیں تاکہ سب کی تحریرات کا نمونہ بن جائے مولانا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ مجلس ملاد شریف کس طریقے سے جائز ہے اور کس طریقے سے ناجائز تو مولانا نے اس کا یہ جواب لکھا کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کا ذکر صحیح روایات سے ان اوقات میں جو عباداتیں واجبہ سے خالی ہوں ان کیفیات سے جو صحابہ کرام اور ان اہل کرون سلاسہ کے طریقے کے خلاف نہ ہو جن کے خیر ہونے کی شہادت حضرت نے دی ہے ان عقیدوں سے جو شرک و برعت کے موہم نہ ہوں ان آداب کے ساتھ جو صحابہ کی اس صیرت کے مخالف نہ ہوں جو حضرت کے ارشاد ماں انا علیہی و اصحابی کے مصداق ہے ان مجالس میں جو منکرات شرعیہ سے خالی ہوں سبب خیر و برکت ہے بشرتے کے صدق نیت اور اخلاص اور اس عقیدے سے کیا جائے کہ یہ بھی من جملہ دیگر اذکار حسنہ کے ذکر حسن ہے کسی وقت کے ساتھ مخصوص نہیں پس جب ایسا ہوگا تو ہمارے علم میں کوئی مسلمان بھی اس کے ناجائز یا بطرت ہونے کا حکم نہ دے گا الہ آخر ہی اس سے معلوم ہو گیا کہ ہم ولادت شریفہ کے منکر نہیں بلکہ ان ناجائز امور کے منکر ہیں جو اس کے ساتھ مل گئے ہیں جیسا کہ ہندوستان کے مولود کی مجلسوں میں آپ نے خود دیکھا ہے کہ واہیات موضوع روایات بیان ہوتی ہیں مردوں اورتوں کا اختلاعات ہوتا ہے چراغوں کے روشن کرنے اور دوسری آرائشوں میں فضول خرچی ہوتی ہے اور اس مجلس کو واجب سمجھ کر جو شامل نہ ہو اس پر تانو تکفیر ہوتی ہے اس کے علاوہ اور منکرات شریعہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی مجلس ملاد خالی ہو پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو ہاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بطرت ہے اور ایسے کول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیا کہ حضور سرور کونین کی ملاد کو اعلیٰ درجہ کا مستحب کہہ دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر اس کے اندر منکرات نہ ہو مردوں عورتوں کا اختلاعات نہ ہو موضوع روایات نہ بیان کی جائیں اسراف نہ کیا جائے جب یہ سارے منکرات بیچ میں نہیں ہوں گے تو پھر یہ ملاد شریف کی محفل یہ ملاد شریف کا جشن بلکل جائز ہوگا نہ صرف جائز بلکہ اعلیٰ درجہ کا مستحب اور مستحسن کام ہوگا میں کہتا ہوں دیو بندیو تم بھی کبھی یہ سارے منکرات اٹھا کر ملاد مصطفیٰ سجاؤ تو صحیح تم کہو کہ یہ دیکھو ہم حضور کی ملاد کا جشن منا رہے ہیں اور پھر کیمرہ لگا کر اپنی محفل میں دکھاؤ کہ یہاں دیکھو کوئی عورت موجود نہیں ہے کوئی منکرات شریعہ موجود نہیں ہے کوئی موسیقی موجود نہیں ہے اور وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جو کہ ثابت ہیں کوئی موضوع اور منگڑت حدیث بیان ہے نہیں کر رہے تو ان شرائط کے مطابق ملاد مناونا لیکن یہ ملاد مناتے نہیں ہیں جو ان کے اندر اصل غلازت تھی وہ براہین کاتیا کی وہ پہلی عبارت سے ظاہر ہو گئی اور یہ دن پر پاؤں آنے کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر ان باتوں کا اقرار کیا اور کہا کہ نا جی ہم تو بالکل ان ساری چیزوں کو درست مانتے ہیں میں کہتا ہوں ساری دیوبندیت کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اٹھیں اور یہ بات نکال کر دکھائیں کہ ہمارے جتنے بھی مستند علماء ہیں انہوں نے کسی جگہ پر یہ کہا ہو کہ جب بھی حضور کا ملاد منانا ہے تو اس میں منگڑت روایتیں بیان کرنی ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اسی طرح کسی عالم نے سیدی وسندی آلہ حضرت نے یا ہمارے اکابر نے کہا ہو کہ جب بھی ملاد شریف کی محفل میں آنا ہے تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھی ساتھ لانا ہے اسی طرح انہوں نے کہا ہو کہ اسراف کرنا ہے لائٹیں لگانی نہیں ہیں لائٹوں کو کاٹ کاٹ کر پھینکتے رہنا ہے اسی طرح جو لنگر پکانا ہے وہ جب پک چکے اس کو اس کے بعد انڈیل دینا ہے بلکل گرا دینا ہے کسی مسلمان کے موہ میں پڑھنے نہیں دینا یہ ساری باتیں ان لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ جی مجلسوں کے اندر یہ بھری پڑی ہیں باتیں ہم اس کے مخالف ہیں ہم نے اس کے حوالے سے وہ فتوے دیئے ہوئے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ثابت کرنے جاؤ گے نا تو بھئی تم لوگوں کی زندگیاں گزر جائیں گی یہ چیز ثابت نہیں کر سکو گے ہاں جن چیزوں کو تم نے یہاں پر غلط کہا ہے کہ یہ محفل ملاد میں نہیں ہونی چاہیے ہمارے علماء کی کتابیں اس سے ضرور بھری پڑی ہیں کہ بھئی ملاد شریف کے اندر موضوع روایات نہیں ہونی چاہیے ملاد شریف کے اندر اختلاط مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے ملاد شریف کے اندر اسراف فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے ملاد شریف کے اندر گانا باجا موسیقی نہیں ہونی چاہیے ان تمام چیزوں کے دلائل وہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں موجود ہیں اچھا یہ جو ہم نے آپ کے سامنے المحنت علمفنت کی عبارت پڑی تھی اس کے آخری الفاظ پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا کیا کہتا ہے خلیل ایمن بیٹھوی کہ پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہیں کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے یہ بات وہی ہوئی کہ ناغ سے مکھی نہیں اڑانی بلکہ ناغ ہی اڑا دینی ہے اب اس بات کو میں آپ کو مثال کے ذریعے تھوڑا اور سمجھا دیتا ہوں جیسے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں کچھ ایسے افعال کر رہا ہے جو کہ ناجائز و حرام ہیں تو کیا اب مفتی یہ فتوہ دے گا کہ یہ نماز پڑھنا حرام ہے یا یہ فتوہ دے گا کہ یہ افعال نماز میں حرام ہے نماز فی نفس ہی عبادت ہے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں یہ جو اضافی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں یہ حرام ہیں اب یہاں پر دیکھیں خلیل امن بیٹوی کو یہ چاہیے تھا کہ وہ یہ جملے لکھتا کہ بھئی ملاز شریف اصلاً بلکل جائز ہے اور آلہ ترین مستحب ہے ہاں جو اس کے اندر منکرات شریعہ ہیں وہ ناجائز ہیں وہ حرام ہیں وہ ممنوع ہیں ہم ان کو ممنوع کہتے ہیں ملاز شریف کو ممنوع نہیں کہتے پھر آگے یہ کیا کہتا ہے ایسے کول شنی کا کسی مسلمان کی طرف کیوں کر گمان ہو سکتا ہے یہ جی اب تک ہی عثمانی صاحب یہ ان کے نزدیک مسلمان ہی ہوں گے لیکن یہاں پر دیکھیں یہ کول شنی بیان کر رہا ہے یہ غلیز اور گندہ کول بیان کر رہا ہے کہ ملاز شریف ہم نہیں مناتے کیونکہ حضور سربرہ کونین نے نہیں منایا صحابہ نے نہیں منایا تو یہ بدعت ہے تو یہ خود غلیل احمد نے بیٹھوی ان کا بڑا باپ لکھ رہا ہے کہ جو بھی ملاز شریف کو بدعت کہے تو وہ شخص جو ہے وہ شنی اٹ کول کر رہا ہے وہ ایک گندہ اور غلیز کول کر رہا ہے ہاں منکرات کے اوپر جو ہے نا گفتگو کرنی چاہیے منکرات کو برا کہنا چاہیے جبکہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ تک ہی عثمانی نے کوئی فی خلاف شرع چیزوں کو نہیں گنوایا بلکہ بس یہ چیز گنائی ہے کہ جی نبی نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس لیے بدعت ہے اور یہ بدعت جو ہے وہ مردود ہی مردود ہے اس نے یہ نہیں کہا اگر یہ ناجائز کام نکال دیے جائیں تو پھر ملاد مصطفیٰ بلکل عبادت ہی عبادت ہے اور ثواب ہی ثواب ہے تو یہ ان کے اکابر کے فتوے ہیں اور یہ ان لوگوں کا اس پر عمل ہے اکابر بھی دوغلی باتیں کرنے والے اور یہ اساغر بھی دوغلی باتیں کرنے والے ہیں اچھا اس کے بعد مفتی تکی عثمانی صاحب نے اپنے اس موضوع پر ایک حدیث پاک پڑی کہ من احدہ صافی امرینا کہ جس نے ہمارے شرعہ میں ہماری شریعت کے اندر کسی نئے کام کو ایجاد کیا فہوا ردن تو وہ مردود ہے اب یہ حدیث پاک انہوں نے پڑ تو دی لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس حدیث میں تخصیص پیدا کرنے والی حدیث کون سی ہے تو وہ حدیث پاک ہم پڑ دیتے ہیں یہ ایک رخ دکھاتے ہیں دوسرا رخ نہیں دکھاتے تو آئیں اس حدیث پاک کا مخصص ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں صحیح مسلم شریف کی بڑی معروف یہ حدیث پاک ہے کہ من سننا فی الاسلامی سنتن حسنتن فالہو اجرحا و اجر من عاملا بہا بعدہو کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے لیے اس کا عجر ہے اور جو اس کے بعد اس اچھے طریقے پر عمل کرے گا اس کا بھی اس کو عجر ملے گا من غیری ان ینقصہ من اجورہم شیئن بغیر اس کے کے عمل کرنے والے لوگوں کے عجروں میں کوئی کمی کی جائے ومن سننا فی الاسلامی سنتن سیئیاتن اور جس نے اسلام میں کوئی برا کام اجاد کیا کانا علیہی وزروہا اس پر اس کا گناہ ہے و وزرو من عاملا بہا من بعدہی اور اس کے جانے کے بعد جو جو اس برے طریقے پر عمل کرے گا ان سب کا گناہ بھی اس کے سر لکھا جائے گا من غیری ان ینقصہ من اوزارہم شیئ بغیر اس کے کہ ان کے گناہ سے کچھ کم ہو تو اس حدیث پاک سے بدعت کی دو قسمیں سمجھ میں آئی ایک ہے بدعت حسنہ اچھی بدعت اور دوسری ہے بدعت سیئے بری بدعت پہلے تو ہم نے یہ آپ کو عرض کیا کہ ملاد شریف کی محافل کا انعقاد کرنا اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے صحابہ اکرام کے عمل سے اس کا وجود ملتا ہے ہاں طریقے کے اندر زمانے کے بدلنے کے ساتھ تبدیلی آئی ہے اور یہ بالکل انڈرسٹوٹ بات ہے کہ زیری بات ہے جیسے پہلے معاملات تھے اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے کی مساجد تھی اب ویسے نہیں رہی جیسے پہلے جو ہے نا وہ گھر تعمیر ہوتے تھے اب ویسے نہیں رہے تو دینی ہوں یا دنیاوی اعتبار سے ہوں ہر اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے تبدیلی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی جیسے کہ ہم نے آپ کو براہی نے کاتیا کی دلیل دی تھی کہ جب ان کے مدرسوں کی اور ان کے حلوے مانوں کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی اصل ثابت ہے اصحاب صوفہ کا چبوترہ تو یہ سب چیزیں اصحاب صوفہ کے چبوترے سے ثابت ہو گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ حضور سربر کونین کے روزہ رکھنے سے صحابہ اکرام کے بیٹھ کر ملاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے سے ہماری بھی لائٹنگ بھی ثابت ہو گئی اور یہ ساری چیزیں ثابت ہو گئی اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ساری بدعت ہے تو اب یہ کہا جائے گا یہ بدعت جو ہے یہ کون سی بدعت ہے تو لا محلہ طور پر ہمیں کہنا پڑے گا یہ بدعت بدعت حسنہ ہے نہ کہ بدعت سیئے آ بری بدعت نہیں ہے اچھی بدعت ہے اور اچھی بدعت ہو تو اس کو کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے علامہ ابن حجر اسکلانی علیہ رحمہ متوفہ ایڈ ففٹی ٹو سنہ حجری آپ کہہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ بدعت وہ فعل ہے جس کی پہلے مثال نہ ملتی ہو اب اگر وہ سنت کے موافق ہو تو وہ اچھی بدعت ہے اور اگر وہ سنت کے مخالف ہو تو وہ گمراہی ہے اور جہاں جہاں بھی بدعت کی مزمت آئی ہے جہاں بھی حدیثوں میں بدعت کی مزمت آئی ہے اس سے یہی بدعت سیئے آ مراد ہے اور وہ بدعت کہ جو نہ سنت کے موافق ہو نہ مخالف ہو تو وہ اصلِ عباحت پر رہے گی یعنی وہ مباہ بدعت ہوگی تو یہاں پر دیکھیں بلکل اور کثیر اور بھی جزیات موجود ہیں کہ جس کے اندر بدعت کی تقسیم یہ کی گئی ہے لیکن اس بندے نے بدعت کی تقسیم کیے بغیر بدعت کا حکم لگا دیا اور یہ لوگوں کو باور کروایا کہ بدعت جو ہے وہ مضموم ہی مضموم ہے بری ہی بری ہے اب یہ تو تھے کتابوں سے ہم نے حوالے دیئے اب الزامی طور پر ہم ان کو جواب یہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جو بھی کام دین کے اندر ایجاد کیا جائے یعنی اس کو دینی سمجھ کر اس کو رائج کیا جائے اور وہ پہلے حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں تابعین کے زمانے میں نہ ہو تو وہ بدعت ہے اور پھر انہوں نے فوراں حدیث پاک پڑھ کر اس بدعت کو مردود بھی قرار دے دیا کہ وہ فہوا ردن وہ بدعت جو ہے وہ مردود ہے اب آپ ان کے مردود جو ہے وہ گنتے چلے جائیے گا دیکھیں جی ان کے مدارس حضور سربر کونین کے صحابہ اکرام کے اور تابعین کے دور میں نہیں تھے لہٰذا یہ مدارس مردود ہیں اس کے اندر پڑھانے کا جو نظام ہے یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا تابعین کے زمانے میں نہیں تھا یہ سارا نظام مردود ہے جتنی بھی کتابیں ہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تابعین کے زمانے میں نہیں تھی یہ ساری کے ساری کتابیں مردود ہیں اور یقیناً یہ ان مدارس کو مدارس دینیاں کہتے ہیں اور ان کتابوں کو کتب دینیاں کہتے ہیں تو بھئی یہ دین کے اندر تمہارا ہی مفتی بیان کر رہا ہے اگر دین کے اندر کوئی چیز ایجاد کی جائے گی تو وہ مردود ہوگی اس کے اندر حچی بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ان کے یہ مدارس اور یہ ساری چیزیں مردود ہوگی اسی طرح مساجد جو پکی بنائیویں مساجد ہیں کئی کئی منزلہ اور اتنے تمہیں بڑے جھمر لگے ہوئے ہیں اور اتنا جو ہے ان کو منقش کیا گیا ہے اتنا ان کو مزین کیا گیا اتنے 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 اعلیٰ کرپیٹیں ان کے اندر بچھائی گئی یہ ساری کی ساری حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تابعین کے زمانے میں نہیں تھی اور یہ اس کو مسجد کہتے ہیں اور مسجد اگر دین نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پھر اور کیا چیز دین ہے اور اسی طرح ان کا مولوی جب وہ ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم نے پنکھے لگانے ہے تو اللہ کی راہ میں آپ لوگ خرج کریں اور اپنی قبروں کو اٹھنڈا کریں تو اس انداز سے جو ہے وہ لوگوں سے سواب کا لالچ دے کر ان سے چندے بھٹورتے ہیں اب یہ دین نہیں تو کیا ہے دنیا کے اندر کیسے معاملات یہ ہو سکتے ہیں تو پتہ لگا یہ ساری چیزیں دین ہیں اور یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تابعین کے زمانے میں نہیں تھی تو ان کے مسجد بھی معاذ اللہ مردود ہوئی اس کے اندر جتنی بھی صفے بچھیں ہو ساری مردود ہوئی جتنے نمازی کھڑے ہو سارے مردود ہوئے سب کے سب جو ہے یہ مردود ہیں اسی طرح جتنا بھی دین کا کام یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں یہ تقیص صاحب کہ جب یہ مائک کے سامنے یہ تبلیغ کر رہے تھے تو کیا یہ اس کو دینی عمر سمجھ کے کر رہے تھے یا دنیاوی عمر سمجھ کے کر رہے تھے اگر دینی عمر سمجھ کے کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دین کے اندر مائک کے اندر تقریر کرنا مائک کے اندر بیان کرنا مائک کے اندر تبلیغ کرنا اور کیمرے کے سامنے تبلیغ کرنا یہ ایجاد کیا ہے اور جو دین میں نیا کام ایجاد کرے وہ بدد ہوتی ہے اور ہر بدد جو ہے وہ مردود ہے تو ان کا یہ بیان بھی ان کے بیان کے مطابق مردود ہے تو یہ ایک نہیں کثیر مثالیں ایسی ہیں جن کو آپ اٹھاتے جائیں اور ان کے مو پر لگاتے جائیں اب آگے سنیں جہاں تک یہ چودہ آگست کا تعلق ہے چودہ آگست کے یوم آزادی کا تعلق ہے یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ملکی تقریب اور ملکی آزادی کے طور پر اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں مناتا یہاں پر بھی انہوں نے پک کر دیا کہ جی دین کا حصہ سمجھ کر منائیں گے تو وہ بدعت ہوگی اور اگر دین کا حصہ نہیں سمجھیں گے دنیا کا حصہ سمجھیں گے تو پھر اس میں مسئلہ نہیں ہوگا تو چودہ آگست بھی ایسے ہی ہے یہاں پر یہ بلکل واضح اس بات کا اقرار کر چکے کہ جتنی بھی ہم دین کے نام پر کانفرنسوں کا انعقاد کرتے ہیں تو یہ ساری کے ساری دینی ہوئی اور جو چیز دین کے اندر ایجاد کی جائے تو وہ عمل مردود ہوتا ہے تو ان دیوبندیوں کے یہ سارے عمل مردود ہیں اگر یہ مردود نہیں بلکہ عجر و ثواب کا سبب ہے تو یہ بھی جان لو کہ حضور سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا لنگر پکانا اور جھنڈیاں لگانا اور جشن منانا شریعت مطارہ کے دائرے میں رہ کر یہ بھی عمل مستحب ہے باعی سے سواب ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی دجل فریبیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی